جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو یوکے یونیورسٹی سیریز کے حوالے سے یہ آج ایک نئی ویڈیو ہے جس میں میں کور کر رہا ہوں یونیورسٹی آف ڈنڈی اگر آپ سکوٹلینڈ یوکے میں دوزار چوبیس میں جانا چاہ رہے ہیں اور اس یونیورسٹی کا انتخاب کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں آپ کو سارے پوائنٹس جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے کیا اس یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں انگلیش کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں فی رینج کتنی ہے ٹھیک ہے آپ کے مارکس کتنے ہونے چاہیے لیونیورسٹ کتنی ہے ڈنڈی میں اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے اگر آپ یونیورسٹی آف ڈنڈی کے لیے کوئی ایک ویڈیو ڈونڈ رہے ہیں تو یہ وہ ویڈیو آپ کے لیے ہے بغیر ٹائمز آیا گیا میں آپ کو ویڈیو کی طرف لے کے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یونیورسٹی آف ڈنڈی ہے کہاں پہ یونیورسٹی آف ڈنڈی سکارڈلینڈ میں واقعہ ہے ٹھیک ہے ایڈنبرہ جو ہے وہ مین ہے گلاسکو مین سٹی ہے سکارڈلینڈ کے اس سے جسٹ یہ جو ہے وہ ایٹی مائلز کے ڈسٹنس پہ یہ یونیورسٹی واقعہ ہے ٹھیک ہے بیچ کے ساتھ یونیورسٹی ہے اپر پارٹ آف اس کو انگلینڈ آپ بول سکتے ہیں سکارڈلینڈ میں یہاں پہ بہت کم آبادی ہے ٹھیک ہے پرسکون سا سٹی ہے یہاں پہ آپ کو جو جو ہیوکے میں جانا چاہ رہے ہیں اور ایک ایسی سٹی کو ڈونڈ رہے ہیں جہاں پہ آپ کا کم سے کم خرچہ ہو تو اس کے لیے یہ بیسٹ ایک ڈسٹینیشن ہے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے لندن سے مانچیسٹر سے برمنگم سے یا ادھر بگ سٹی سے تو وہاں پہ دیفنیلڈی جاب اپرچونٹیز تو زیادہ ہیں لیکن وہاں پہ آپ کے لیونگ ایکسپینس بھی وہ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو یونیورسٹی آف ڈنڈی ایک بہت پرسکون ڈسٹینیشن ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک حسل بسل کی لائف سے اب ایک پرسکون جندگی گزانا چاہ رہے ہیں جو ہاں پہ کم پیسوں میں بھی جن کا گزارہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک ایورج پرسن کی جو سنگل پرسن کی لیونگ کاؤسٹ ہے وہ ہزار سے گیارہ سو پاؤنڈ پر منت ہے اور یہی کاؤسٹ اگر ہم لندن کی طرف یا کسی بگ سٹیز کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی سولہ سو سے سترہ سو پاؤنڈ ہے جس میں ایک نارمل سی لائف آپ گزار سکتے ہیں اس کے جو مین فیچرز ہیں جس کی وجہ سے آپ یونیورسٹی آف ڈنڈی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں وہ اس کی ایک تو لوکیشن ہے جو سکارلینڈ میں بڑی پرسکون اور بڑی چیپ جو ہے وہ لوکیشن ہے سٹی کے اندر واقعہ ہے یہ یونیورسٹی ڈنڈی سٹی کے اندر تو آپ کو ٹرانسپورٹ کا یا دوسرے پرابلمز نہیں ہوتے آپ سٹی کیمپس جو ہے وہ شہر کے اندر ہارٹ آف جو ہے وہ سٹی واقعہ ہے اگر ہم اس کا دیکھیں سکارلینڈ کا ڈنڈی کا لندن سے ڈسٹنس تو یہ تقریباً ایک بات یاد رکھیں اگر آپ انگلینڈ جا رہے ہیں آپ کے پاس انیشئر رسورسز کم ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آگے آپ کے پاس فردر کیا سٹریٹوجی ہوگی تو آپ کو ایسے سٹیز سیلیٹ کرنے چاہیے جہاں پہ آپ کی لیونگ کاسٹ کم ہو یہ سکرین پہ آپ کے سامنے اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ لندن سے آ رہا ہے اب اس یونیورسٹیز کی بات کریں تو اس میں دو انٹیک ہیں اس میں جنوری انٹیک ہے اس کے علاوہ سپٹمبر انٹیک ہے جنوری انٹیک موسٹلی جو ہے اس میں پوسٹ گریجویٹ کورسز جو ہے وہ آفر ہو رہے ہیں اس کے علاوہ سپٹمبر انٹیک میں آپ کے انڈرگراد اور پوسٹ گراد دونوں کورسز اویلبل ہیں اب جو کورسز اویلبل ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتانے لگا ہوں کہ کون سے مینلی یہاں بھی آپ کو کورسز ملیں گے اس یونیورسٹی میں اس میں آپ کو ملیں گے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے اس کے علاوہ آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے بیالوجیکل سائنسز کے ہے کمپیوٹنگ کے ہیں کمیوٹی لنننگ ہے کلومکس ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشن ہے ان انجینرنگ کے کورسز ہیں انگلیش کے کورسز ہیں جیوگرافی ہے ہسٹری ہے میتھمیٹکس ہے میڈیسن کے کورسز ہیں نرسنگ اور ہیلس سائنسز کے کورسز ہیں فلوسفی ہے ٹھیک ہے فزیکس ہے پولیٹیکل سائنسز ہے یہ وہ میجر کورسز ہیں جو آپ کو اس یونیورسٹی کے اندر ملیں گے اب ان کورسز کی ہم پاکستان کے حوالے سے کیا انٹری ریکوائرمنٹس ہیں یہ آپ گوھر سے سن لیں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ انڈر گریڈ کسی پروگرام میں جا رہے ہیں تو آپ کے سکسٹی فائی پرسنٹ آپ کے ہائٹس انڈری سکول اگر اس یونیورسٹی میں انڈر گریڈ کورسز کے لیے انگلیش کی ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو یہ یونیورسٹی پی ٹی بھی ایکسپٹ کرتی ہے آئلز بھی ایکسپٹ کرتی ہے اس کے علاوہ لینگویج سٹ اوورال بی جو ہے وہ کمیونکیشن جس میں لینگویج سٹ ای ایس اوال یوکی وی آئی جس کو بولتے ہیں وہ ایکسپٹ کرتی ہے اگر ہم آئلز کی بات کریں تو اگر آپ انڈر گریڈ کسی کورسز میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا جو اوورال بینڈ ہے وہ سکس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے کسی بھی مڈیول میں جو ہے وہ نوٹ لیس دن 5.5 ایکسپٹ رائٹنگ جس میں آپ کا سکس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ انڈر گریڈ کے لیے آپ کے کمپیوٹر سکرین پہ بھی چیزیں آ رہی ہیں اگر پی ٹی کی بات کریں تو آپ کا اوورال جو ہے وہ 59 لیکن اس کے میں رائٹنگ میں آپ کا منیموم جاہو سکسٹی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ لینگویج سرٹ میں ہائی پانس ہے منیموم تھرٹی سکس جس میں ہو اور اس میں بھی آپ کا رائٹنگ میں بی ٹو تھرٹی سکس ہو اور اس کے علاوہ جو باقی مڈیول ہے اس میں منیموم آپ کا تھرٹی تھری ہونا چاہیے اگر ہم گیپ کی بات کریں تو یہ یونیورسٹی دو سال کا گیپ ایکسپٹ کرتی ہے آپ کے انٹرمیڈیٹ کے لیے اور اس گیپ میں آپ کا کوئی ایکسپیرینس یا کوئی ڈپلوما یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ اسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اب ہم جاتے ہیں پوسٹ گریجوئیٹ کورسز کی طرف پوسٹ گریجوئیٹ کورسز جس کو ماسٹر پروگرامز بولتے ہیں اس میں آپ کا گیپ جو ہے وہ فائیو یئرز تک ایکسپٹیبل ہے اور یہاں پہ آپ کو جو آپ کی منیموم جی پی اے یا پرسنٹیج ہے وہ 2.2 ہے اور 55% سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے 4 year ڈگری پروگرام ہے آپ نے لاسٹ کیا اس میں بشک 2 پلس 2 کا پروگرام ہو اور اس میں آپ کا جو ہے وہ آئلز ہے وہ منیموم جو ہے وہ اوورال سکورس سکس ہونا چاہیے نور لیس دن 5.5 اور اس کے علاقے ہم بی ٹی اکڈیمکز یکی وی آئی یا پی ٹی اکڈیمکز کی بات کریں تو وہ اوورال 62 with not less than 59 into each component یہ یہاں پہ میں نے آپ کو دونوں کی requirements بتا دی آپ کے انڈرگریڈ کی اور آپ کے پوسٹ گریجویٹ کی اگر ہم اس یونیورسٹی کی فیس کی بات کریں تو اس یونیورسٹی میں فیس جو ہے وہ 20,900 سے لے کے 21,900 تک ہے انڈرگریڈ پروگرام کی 2900 ہے اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام کی جو ہے وہ 20,900 ہے یہ 2024 کے اکڈیمکز کی میں فیسوں کی بات کر رہا ہوں initial deposit یہ یونیورسٹی 5,000 بریٹش پاؤنڈ لے رہی ہے اس کے علاوہ enrollment پہ 50% of your first year fees ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا credibility interview بھی ہے interview سے پہلے جو ہے وہ آپ کا deposit ہے اس کے بعد آپ کو جب وہ گیس کنڈیشنل جو ہے وہ آپ کو ملے گا کنڈیشنل یا ان کنڈیشن depending on upon your documents اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو scholarship کی amount ہے وہ 5,000 to 5,000 depending upon جو ہے وہ آپ کی eligibility کے یونیورسٹی دیتی ہے لیکن اس کا کوئی confirm rule نہیں ہے جیسے باکی یونیورسٹی دے رہی ہیں تو یہ تمام information میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں provide کر دی ہے کہ یونیورسٹی آف ڈنڈی میں اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پلس پوائنٹ ملیں گے